جی ناظرین ہمارے ساتھ بوجود ہے پرائیویٹ سکورٹی کے اہلکار یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اچانک انہیں بغیر کسی نوٹس کے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ بوجود ہے سکورٹی پرائیویٹ سکورٹی کے اہلکار ان سے بات کرتے ہیں یہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور یہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قمام ناظرین کو سب سے پہلے میرا اسلام علیکم ہم جو تقریباً دوسر کے گریب سکورٹی گارڈز ہیں اس ایم ایس کیورٹی کمپنی جو اکرام المجید سیکل صاحب بہت بڑے دفاعی تجزیہ نکار ہیں ان کی یہ ذاتی کمپنی ہے اس کے پاس بڑے بڑے کونٹریکٹس ہیں جیسے یو ایس ایمیسی کا کونٹریکٹ اس کے پاس ہے ہم یو ایس ایمیسی کے کونٹریکٹ میں جو ہے ہم نے تقریباً دس سال اس کمپنی میں نوکری کی اکم جنوری دوہزار انیس کو جب ہم دفتر پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ غیر مہینہ مدد کے لیے گھر چلے جائے اب اس کمپنی کا وطیرہ یہ ہے کہ جب اس نے بندے فارغ کرنے ہوتے ہیں تو یہ فارغی لیٹر نہیں دیتی یہ جو ہے اپنے واجبات بچانے کے لیے اس بندے کو زبانی کلامی دلاسہ دے کے گھر بیج دیتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ بلائیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں گواہ موجود ہیں دو دو سال کے بعد یہ جو ہے دو دو سال یہ ابھی آپ کا حکومہ سے اور سپریم کورٹ سے کیا مطالبہ ہے ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے حکومت وقت سے خدارہ ہم غریب لوگ ہیں ہماری بات سنیں ہم سات دن سے سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں جنوری کی سردی میں بارش کے اندر بھی ہم کھڑے رہے ہیں کسی نے ہماری آواز نہیں سنی آپ تک نہیں پہجائی آپ انصاف کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں آپ خود کنٹینر کے اوپر کھڑے رہے ہیں سات دن سے ہم غریب لوگ بغیر کچھ جو ہے وہ کسی انتظام کے یہاں پر کھڑے ہیں خدا رہا ہماری آواز کو سنیں آپ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ہم سے ووٹ لی ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں اس کے بعد ان کی بھی سنیں اس کے بعد ہمیں ہمارے حقوق دلوائیں تاکہ ہمارے بچے بھی دو وقت کی روٹی خاص ہیں جی ناظرین جس طرح آپ نے سراج پرائیویٹ سکورٹی کمپنی کے ملازمین ہیں جو احتجاج ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور یہ وزیراعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں اور مطالبات ہیں وہ پورے کہے جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ دلوائے جائے اور انہیں نوکری پر دوبارہ بحال کیا جائے